السلام علیکم آداب میں فرید احمد نائک ایک دفعہ آپ سبھی کی خدمت میں حاضر ہوں آپ جھٹ چکے ہیں دچناب ٹائمز کے ساتھ امید ہے آپ سبھی خیرت سے ہوں گے دوستو اس وقت موجود ہے ہم چڑوسو جو گاؤں ایک پڑتا ہے کوکڑواس پینچائت جو ترابشالہ بلاک میں آتی ہے ناظرین میرے ساتھ میں آپ دو بچے دیکھ رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہے ان کا کچن ہے گھر کا ایک ہی کمرہ ہے آپ میں کیمرامین سے گزارش کروں گا تھوڑا سا یہ زونگ کریں اور دکھائیں کہ یہ جو یہاں پر جو ہے یہ دو بچے رہتے ہیں ان دو بچوں کی کہانی کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج ہم جو ہے درابشالہ سے قریب دس بجے نکلے اور یہاں پر پہنچتے پہنچتے اس وقت ٹائم جو ہے تین بج جھکا ہے کچھ ٹائم ہم گاڑی میں بھی ہم نے سفر کیا لیکن لگ بگ دو سے ڈائے گھنٹے ہم پیدل چلے ناظرین اس گاؤں میں نہ تو بجلی ہے نہ سڑک ہے اور نہ ہی کوئی بنیادی سہولیات ہمیں دیکھی بلکل بنیادی سہولیتوں کا فقدان ہے خیر وہ بات تو الگ ہے وہ ایک سوال نشان ہے لیکن یہ جو بچے ناظرین آپ کتنے پیارے بچے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ان کے ایک بہت دکھ بری کہانی ہے کہانی شروع ہوتی آج سے چار سال پہلے جب ان معصوم بچوں کے جو امی ہے وہ گزر گئی ماں کا سایہ جو ہے ان کے سر سے اٹھ گیا اتنا گم تھوڑا نہیں تھا شاید اور اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا ایک سال گزر گیا اس کے بعد ان کا جو والد تھا وہ بھی اس دنیا افانی سے کوچ کر گیا اور یہ بچے جو ہے معصوم بچے یہاں پر چھوڑ گیا ناظرین ان کے پاس ایک ہی کمرہ مکان ہے اور اس مکان کی بھی کافی خستہ حالت ہے اور بات کریں یہاں جو لوکل ہیں یہ کومیٹی جو ہے یہاں پر سارے جو ہے ایسٹی کومیٹی سے ہیں اور سارے گریب ہیں جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کوئی بیسک فیسیلٹی ہے ہی نہیں یہاں پر ایک سکول ہے ناظرین جو کی دس سال سے انڈر کنسٹرکشن ہی ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ کیا ایک دوسرے کی مدد کریں وہ تو خود کا گزارہ بھی نہیں کر پاتے ہیں بڑی مشکل سے یہاں پر ان کی زندگی اتنی خطرناک ہے جب ہم نے یہاں کے لوکل لوگوں سے بات کی تو ان نے کہا کہ یہاں پر آج تک کوئی بھی نہ تو سیاسی لیٹر آیا نہ تو یہاں تک کی جو یہاں کا پینچ ہے ریوارڈ میمبر جسے یہ چنتے ہیں انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ بھی سال میں ایک بار دکھتا ہے اتنے خستحالت میں یہاں کے لوگ ہیں تو یہ جو بچے ناظرین ہیں ان کا سایہ اٹھ چکا ہے اس وقت ان کا ایک اور بڑا بھائی ہے جس کی عمر قریب قریب جو ہے چوبیس سے پچیس سال ہوگی وہ شادی شدہ ہے اور الگ رہتا ہے وہی بیچ بیچ میں آ کر ان کی دیگرے کرتا ہے لیکن ناظرین آپ بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں کتنے معصوم ہیں یہ اور کتنی مشکل ہوگی زندگی ان کے لئے جنہیں یہ بھی پتا نہیں کی دنیا داری کیا ہے جنہیں یہ بھی نہیں پتا کی کھانا کیسے بنایا جاتا ہے اتنے بچے اگر ہمارے گھر میں ہوتے ہیں ناظرین تو کتنے لاد پیار سے ہوتے ہیں کتنا ہم ان کی کیر کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کے سر سے ماں باپ دونوں کا سایہ اٹھ چکا ہے تو ناظرین ہماری اپیل بھی رہے گی آپ سے کم سے کم اس ویڈیو کو سب سے پہلے شیئر کیجئے اور اگر کچھ امداد کرنا چاہیے تو وہ امداد کے مستحق ان سے زیادہ تو کوئی نہیں کیونکہ یہ یتیم ہے تھوڑی سی بات بھی کرنا چاہوں گا میرے ساتھ ایک بچہ ہے بیٹا آپ کا نام کیا ہے تھوڑا سا کھڑے ہو جاؤ نام کیا ہے آپ کا فرید اچھا آپ کا نام بھی فرید ہے میرا بھی فرید ہے آپ پڑھتے ہو کس کلاس میں پڑھتے ہو کلاس میں دوسری پہلی دوسری تیسری کس کلاس میں تیسری کلاس میں بہت اچھ کدھر پڑھتے ہو کس کلس میں بہت ہدری کی کئی اور کس کلس میں بہت 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 دو بہت اور ایک بہت ناظرین اور بھی یہاں مقامی میرے ساتھ ہے میں گزارش کروں گا تھوڑا سا آپ میرے ساتھ آگئے آپ مجھے یہ بتائیے کہ دیکھ رہے ہیں آپ ہی کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ہی کرتے ہیں آپ ہی کرتے ہیں ٹี้؟ آہ проект آپ ہی کرتے ہیں کرتے ہیں یہ کتنے پہ ہی بہن ہیں دو بہن ہیں دو پہ ہی ہیں تو آج تک کسی نے کہا کسی نہ نہیں دیکھا کوئی مکام quest کم سے کم کسی نہیں کسی نے نے دیکھا کسی dentist ن gucken ناظرین کیا کہوں کوئی الفاظ نہیں ہے خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنے معصوم بچے ہیں جنہیں بات کرنے کا بھی ابھی پتہ نہیں کیا کہوں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا صرف اتنا کہوں گا کہ جتنا آپ سے ہو سکے خدا رہا ان کی مدد کریں کافی دور ہم چل کر آئے ہیں صبح سے ہم چل رہے ہیں تو مسہ یہاں پر پہنچے کافی تھکے ہوئے بھی ہیں لیکن ایک امید ہے ہمیں کہ آپ ضرور ان کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ ضرور ان کی مدد کریں گے لہٰذا جتنے بھی صاحب سروت اور صاحب حیثیت لوگ ہیں زیادہ زیادہ ان کی مدد کریں اور اسی کے ساتھ میں اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت چاہوں گا کہ ان کی ضرور کچھ نہ کچھ مدد ہوگی اور یہ کم سے کم اپنی زندگی تھوڑی آسانی سے آسانی تو نہیں ہوگی لیکن پھر بھی جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کوشش کریں گے ضرور اور اسی کے ساتھ اجازت بھی چاہوں گا کہ اگلی دفعہ پھر کسی اہم موضوع پر بات کرنے کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تبدک کے لئے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ